معرفتِ رمضان میں نمازِ ترابیح کے حوالے سے چند باتیں گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ نمازِ ترابیح کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی فرض ہے، سنت ہے یا نفل اور اسی طرح ترابیح کی رکعات کا حل کیا ہے کوئی آٹھ، کچھ بیس، یا گیارہ اور تیرہ کا بھی ذکر آتا ہے اور پھر حرمین میں بیس کیوں بڑھائی جاتی ہیں اور کیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکعات پڑھائی جاتی تھیں اور ہر چار رکعات ترابیح کے بعد جو ترابیحہ یا دعائے ترابیح پڑھائی جاتی ہے وہ مسنون ہے یا نہیں باری تعالی رشد الہام کرے اور ہمیں ہمارے نفس کے شرور سے بچائے اور امت میں اتحاد اور وسط پیدا فرمائے پہلی بات یہ کہ جان لیں ترابیح اور روزہ رمضان کی دو الگ الگ عبادات ہیں ہمارے ہاں لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر انہیں لازم ملزوم قرار دیا ہوئے یعنی روزے کے ساتھ ترابیح کو لازمی سمجھ لیا ہے اور اگر کوئی ترابیح نہیں پڑتا تو سمجھتے ہیں کہ اس کا روزہ ہی شاید باطل ہے ایسا نہیں ہے یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں رمضان کا روزہ فرض اور قیام یعنی ترابیح مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عبادتوں کی فضیلت بیان فرمائی چنانچہ سی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا جس نے ایمان کے پیش نظر سواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح رمضان کے قیام کے حوالے سے بھی یہی فضیلت آئی ہے بخاری میں ہی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایمان کے پیش نظر سواب کی نیت سے رمضان میں رات کا قیام کرتا ہے اس کے بھی سابقہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں رمضان میں قیام یعنی تراویح کی اہمیت کے پیش نظر امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے تطوع قیام رمضان من الایمان رمضان میں قیام یعنی نوافل کا احتمام ایمان کا حصہ ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے جو شخص پابندی سے تراویح پڑتا ہے وہ ایمان کے ہائیسٹ لیول پر ہے اور جو نہیں پڑتا وہ پہلے کے ایمان کو نہیں پا سکتا اس کا ایمان کمزور ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ تراویح کی تعداد یعنی رکعات کتنی ہیں تو صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول وطر سمیت گیارہ رکعات پڑھنے کا تھا یعنی آٹھ تراویح اور تین وطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان معمول تھا یعنی اگر سنت دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے یہی تراویح یہی تحجد یہی قیام اللیل تھا جو صحیح بخاری اور دیگر میں مستند ثابت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ رکعات کا ذکر بھی ملتا ہے بعض علماء نے اس کی توجیح یہ پیش کی کہ یہ دو رکعات آپ کی نماز فجر کی سنت تھی اسی لئے ٹوٹل تیرہ رکعات ہوئیں اور بعض نے یہ وجہ بتائی کہ یہ دو رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد کبھی کبھار بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے تو اس طرح تیرہ رکعات ہیں جبکہ ہمیں پندرہ رکعات کا ذکر بھی ملتا ہے یہ وہ صحیح احادیث ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا سب تسلیم کرتے ہیں تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ تراویح اور تین وطر ٹوٹل گیارہ رکعات تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے تیرہ وطر تک منقول ہیں تو اسی لئے تعداد بڑھ بھی گئی تو جو سنت کو پانا چاہے وہ آٹھ تراویح ضرور پڑھے اور نوافل میں کوئی قید نہیں یہی وجہ ہے کہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کی شرعہ میں ایسے ایسے صحابہ وطابین کے آثار لائے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام نوافل کسرت سے پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ میکسیمم فورٹی نائن رکعات نوافل تک ذکر آیا ہے جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ نوافل کی کوئی قید نہیں سنت کے علاوہ جو جتنے پڑھنا چاہے پڑھے بعض لوگ ہر امین میں بیس تراویح کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی ایک امام دس نوافل ہی پڑھاتا ہے دس رکعات ہی پڑھاتا ہے اور ایک وطر پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح کیارہ رکعات ہی بنتی ہیں اور اکثر لوگ ایک امام کے ساتھ تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں مگر کچھ باقی بھی رہتے ہیں اور وہ اس لیے بھی کہ حرم میں نوافل کا ثواب بھی زیادہ ہے عام مسجد اور بیت اللہ یا مسجد نبوی کے نوافل کے عجر میں فرق ہے اور اسی طرح رمضان اور غیر رمضان کیے جانے والے نیک آمال کے عجر میں بھی فرق ہے جب آپ کو سنت تراویح کی تعداد معلوم ہوں اور اس کے اوپر آپ جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ بیس رکعات کو سنت سمجھتے ہیں تو پھر یہاں غلطی ہوتی ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے اسی طرح بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بیس پڑھاتے تھے موتہ امام مالی کی یہ روایت پیش تو کر دی جاتی ہے مگر اس کے بارے میں محدثین کا حکم نقل نہیں کیا جاتا کیونکہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف جدن قرار دیا عمر رضی اللہ عنہ سے بیس تراویح منصوب کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ اسی موتہ امام مالک میں ہی عمر رضی اللہ عنہ نے عبی بن قعب کو حکم دیا بثمانی رکعات آٹھ تراویح پڑھانے کا اور تین وطر یعنی گیارہ رکعات اور اسے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے تراویح سے متعلق ایک اور بیدت جو عام طور پر مساجد میں کی جاتی ہے کلینڈرز پر نشر کی جاتی ہے پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں وہ یہ کہ ہر چار رکعات تراویح کے بعد باواس بلند سبحان الملک القدوس یا ایک اور لمبی چوڑی دعا پڑھائی جاتی ہے سبحان دل ملک والملکوت سبحان دل عزت والعظمہ والحیبہ یہ آگے لمبی چوڑی یا مجیر یا مجیر یا مجیر تو یاد رکھیں کہ اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اہد صحابہ طبعہ تابعین کہیں اس کا کوئی ذکر وجود نہیں ملتا یہ بہت باد کی پیداوار ہے جس کی حسیجت اب آپ کو معلوم ہے موسیقی